السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے افضو امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ناراضگی اور غصے کو ختم کرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کا جو محبوب ہے آپ کا جو پیار ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے اس کے دل میں آپ کے لئے ناراضگی ہو گئی ہے نفرت ہو گئی ہے گصہ ہو گیا ہے تو اگر آپ اس نام کو جو آج میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا اگر اس نام کو آپ صرف گیارہ بار پڑھ کر فونک مار دیں تو اس انسان کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی سارا گصہ ختم ہو جائے گا پرانے جتنے بھی لڑائی جھگڑے تھے سب لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے وہ آپ سے پھر سے محبت کرنے لگے گا آکر بات کرے گا خود آپ سے ملنے کے لئے بیچین ہو جائے گا آپ کی محبت میں ایسے طرپے گا جیسے پانی کے لئے مسئلی طرپتی ہے محبت کا سیلاب لانے کا یہ وظیفہ ہے اپنی محبت پانے کا یہ وظیفہ ہے کسی بھی انسان کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کرنے کا یہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو محبوب ہوگا آپ کا جو پیار ہوگا وہ آپ کو پانے کے لئے پل پل ترسے گا تو یہ وظیفہ بہت زیادہ کامیاب ہے محبت کا وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو اگر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں سے ناراضکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو سامنے والا انسان ہے آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے آپ سے بات کرے آپ سے شادی کرے تو آج آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو میں مخبت کا ایک ایسا نایاب وظیفہ بتایا گیا ہے جس وظیفے کو کرنے کے بعد دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے محبوب کو آپ کے پاس آنے سے روک سکے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہوگا اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے یعنی کہ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں جس وقت آپ چاہیں اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں صبح میں کر لیں آپ چاہیں رات میں کر لیں آپ چاہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس وظیفے کو اور کسی بھی دن اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو نہ کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا ہے نہ کسی کو لے جا کر کچھ ملانا ہے آپ اس وقت جس جگہ پر بھی موجود ہیں وہیں سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وزیفہ کو کرنے کی تین شرطیں ہیں وہ شرطیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی شرط اس وزیفہ کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا پاکساف ہونا بہت ضروری ہے آپ اس وزیفہ کو کرتے وقت آپ نہاں دو کر پاکساف حالت میں اس وزیفہ کو کریں گے دوسری بات اس وزیفہ کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے بینا کسی سے بات کی ایک خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو اس وزیفہ کو کرنا ہوگا پیسری بات اس وظیفے کی یہ رہے گی کہ اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے دیکھیں یہ وظیفے عمل جو وضائف ہوتے ہیں ان کو جتنا یقینیں کامل رکھ کر کیا جائے ان میں اتنی ہی جلدی کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ اس میں سو فیصد کامیابی چاہتے ہیں آپ اس وظیفے میں چاہتے ہیں کہ میں ایک بار اس وظیفے ہو کروں اور میرا جو مقصد ہے میرا جو کام ہے وہ ایک بار میں ہی بن جائے سو فیصد بن جائے تو آپ اس پر پورا یقین رکھیں یہ تین شرطیں میں نے آپ کو یہاں پر بتائیں وقت بتا دیا دن بتا دیا کس طرح سے کرنا ہے میں نے اس طرح آپ کو یہاں پر بتا دیا آگے بھی میں اس کو دو تین شرطیں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے ان شرطوں کو دھیان میں رکھ کر تب ہی اس میں آپ کو کامیاں بھی ملے گی تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اب اس میں پڑھنا کیا ہوگا اس وظیفے کو کرنے کے لیے جس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں بینہ کسی سے بات کیے پاک صاف حالت میں اور اس پر پورا یقین رکھ کر آپ سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھیں گے درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پردے پر سب سے شوٹی درود پاک دکھائی جاری ہے درود ابراہیم یہ اس کوئی سے بھی آپ کے جو بھی درود پاک یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے یاد ہے اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو یہ ہرے پردے پر جو درود پاک دکھائی جاری ہے اس کو آپ دیکھ کر تین بار پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کس طرح سے ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار آپ کی درودے پاک ہو گئی جب آپ اس درودے پاک کو تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پاک اور مبارک نام یا قدو سو یہ لکھا یا قدو سو اس طرح سے اس نام کو آپ کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا گیارہ بار پڑھنا ہے اب آپ خود سوچیں اس گیارہ بار اس نام کو بڑھنے میں آپ کو کتنا اصلا وقت لے گا دو سے تین منٹ کا یہ وظیفہ ہے دو سے تین منٹ میں آپ کو اس وظیفے کو کر لیں تو آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن طریقے کے ساتھ کریں دھیان میں رکھ کر کریں تین بار آپ نے شروع میں درودے پاک پڑھی پھر آپ پڑھیں یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یہ میں نے چھ بار پڑھا اس طرح سے آپ اس کو گن کر گیارہ بار پڑھ لیں جب آپ اس کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار وہی درودے پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی یعنی تین بار آپ کو شروع میں درودے پاک پڑھنی ہے تین بار آقینوں پڑھنی ہے اور پیچ میں اس نام کو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے اس شکل میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اس انسان کا نام لے کر دعا کرنی ہوگی جس انسان کے لیے بھی آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس انسان کا نام لے کر آپ دعا کریں آپ کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں کہ یا اللہ فلا انسان کے دل میں جو ناراض کی ہے اس کو ختم کر دے اس انسان کے دل میں میرے لئے محبت پیدا ہو جائے وہ انسان مجھ سے بات کرنے لگے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے میرا نکاہ ہو جائے اس سے جو بھی آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے جو بھی آپ کا کام ہے آپ اس کے لیے دعا کریں اس انسان کا نام لے کر اتنا وظیفہ آپ کا لیجئے یقین جانئے اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان آپ سے بات کرنے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے اور آپ کی محبت میں ایسے تڑپے گا جیسے پانی کے لیے مچھلی تڑپی ہے اس انسان کی ساری ناراضگی ساری نفرت سارا غصہ ختم ہو جائے گا اور وہ انسان خود آپ سے آ کر بات کرے گا آپ سے محبت کرے گا یہ وظیفہ تھا میں نے آپ کو پورا طریقہ اس کا سمجھا دیا آپ کو کس طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ کو اس وظیفے میں ایک بار میں کامیاب بھی نہ ملے تو آپ اس کو دوسری بار بھی کر سکتے ہیں اور دن بھی اس کو کر سکتے ہیں ویسے تو اس وظیفے میں ایک بار میں ہی کامیاب مل جاتی ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے کریں نیک اور جائز مقصد کے لیے کریں کسی بھی انہیں جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو نہ کریں پورے دن میں چوبیس ونٹے میں کسی بھی بخت اس وظیفے ہو کیا جا سکتا ہے کسی بھی دن اس وظیفے ہو کیا جا سکتا ہے صرف شرط اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کا نیک اور جائز مقصد ہونا چاہئے اور جو میں نے یہ تین شرطیں آپ کو شنور بتائیں ان شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہی اس وظیفے کو میرے بتائے گے طریقے کے مطابق آپ کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیاب ملے گی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا وہ انسان اگر آپ سے بات نہیں کرتا تو وہ آپ سے بات بھی کرے گا آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ سے محبت بھی کرے گا چاہیں آپ کا شاہر ہو شرط آپ کا نیک اور جائز مقصد ہونا چاہئے تو میں نے آپ کو پورا طریقہ سمجھا دیا اگر آپ کے ایک بار میں سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ایک بار اس کو فر سے دیکھنے لیکن اس میں گلتی نہ کریں گلتی کریں گے تو کامیاب بھی نہیں ملے گی صحیح طریقے سے اگر کرو گے اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے یہاں تک تو مجھے امید ہے آپ کو اس کو کم سمجھ میں آگیا ہوگا میں نے بہت باری کی ساتھ آسان بھاشا میں آپ کو یہاں پر لکھ لکھ کر بتایا ہے تو اگر آپ اس وزیفے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے اور آپ کو اس وزیفے پر یقین ہے تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ اس وزیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے تو چلیے دوستو مل دیں گو نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ